سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویٹامن بی بارا کی کمی کے شکار کے افراد کو کونسی گزائیں کھانی چاہیے اگر آپ گوشت کھانے کے شکین نہیں ہیں اور ویٹامن بی بارا کی کمی کا شکار ہے تو آپ کو ایسی گزاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جو ویٹامن بی بارا کی کمی پوری کر سکیں ویٹامن بی بارا کی کمی خون کی کمی سے لے کر یاد داشت میں کمی اور قبض میں مختلف مسائل کا سبب بن سکتی ہے اگر آپ سبزی خور ہیں تو ہم آپ کو ویٹامن بی بارا کی کمی سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے ان گزائی اشیاء کو کھانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے چنے ان لوگوں کے لیے جو چکن اور گوشت نہیں کھاتے چنے ان کے لیے ایک بہترین آپشن ہے گزائیت سے بھرپور ہونے کے علاوہ چنوں میں پروٹین اور فائبر بھی وافر مقدار میں مجود ہوتا ہے دہی دہی میں بھی بہت سارے پروبائیوٹیکس ہوتے ہیں جو آنتوں کی زہت کو بہترین بنانے میں مدد کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دہی بھی ویٹامن بی بارا کا بہترین ذریعہ ہے اس کے ساتھ دودھ کی دیگر مسنوات بھی ویٹامن بی بارا کے بہترین ذرائع ہیں پالک سبت پتیوں والی سبزیاں ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہیں سبت پتیوں والی سبزیوں کی فرشت میں سب سے اوپر پالک ہے لہذا یہ ایک سپر فوڈ کے طور پر جانا جاتا ہے یہ ایک غزائیہ سے بھرپور اور ورسٹائل کھانا ہے جسے چٹنیوں سے لے کر گریوی تک سوپ کئی طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے چکندر ویٹامن بی بارا کا پاور ہاؤس اور دیگر غزائی اجزاء کا بہترین ذریعہ چکندر آپ کے روزمرہ کے معمولات میں لازمی ہونا چاہیے ویٹامن بی بارا کے ساتھ ساتھ یہ آئرن سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے خون کے بہاؤ کے لیے ضروری ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ